اسلام علیکم ویلکم ویلکم ایم میرین ساکیب آپ دیکھ رہے ہیں میرینز کورنر میری چنل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اچھا آج کی ویڈیو ذرا میں ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کل میں ایک نیوز بنا رہی تھی جس میں میں نے یہ لکھا کہ علی زفر کے ایک فین نے ان کو ایک ہالی ووڈ ایکٹر سے ان کی ریزیمبلنس بنائی ہے تو میں نے سوچا کیوں نا آج ہم اپنے پاکستان کے وہ سیلیبز ڈسکاس کریں جن کی ریزیمبلنس ہالی ووڈ اور بولی ووڈ سیلیبریٹی سے تو میں نے ایک لیسٹ جوڈ ڈاؤن کی ہے تو میں نے کہا آپ لوگ ساتھ شیئر کرو میری لیسٹ میں سب سے پہلے آتے ہیں حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی کو پتہ ہے کس ہالی ووڈ ایکٹر سے ملائے جاتا ہے ان کو روبرٹ پیٹنسن سے ملائے جاتا ہے اور ویسے تو اگر کرس ہمزورت یعنی جو تھور ہیں ان کو بوڑا کر کے دیکھا جاتا ہے تو وہ ارتوگل سے بہت ملتا ہے ان کی آواز ان کا سارا گیٹ اپ وغیرہ اس کے بعد میں پاس سیکنڈ نمبر پر جو لسٹ میں آ رہے ہیں وہ شہریار منور ان کی ریزیمبلنس کس سے ہے بولی ووڈ ایکٹر ریتک روشن سے ایون شہریار منور جب ڈانس بھی کرتے ہیں تو آپ نوٹ کریں ان کا ڈانسنگ سٹائل بھی رہے تھے روشن سے ملتا ہے منس دہ ہائٹ روشن بہت طال ہیں شہریار منور جب ایوریج ہائٹ کے ہیں لیکن دونوں کی بہت ریزیمبلنس ہے پھر جس کے بہت زیادہ ریزیمبلنس ملتی ہے وہ ہیں ہمارے پاس شامون عباسی جو پاکستانی مووی وار میں ویلن کا رول کر رہے تھے ڈراموں میں بھی آتے ہیں ان کی ریزیمبلنس بہت زیادہ کس ہے اکشے کمار سے بولیوڈ ایکٹر اکشے کمار سے پھر ہیں اسمان خالد بٹ پاکستانی ڈراما ہیرو جو ہیں ان کی ریزیمبلنس ہے ہالیوڈ ایکٹر اورلینڈو بلوم سے اورلینڈو بلوم کون ہے وہ جو پائرٹس آف دہ کریبین میں جانی ڈیپ کے ساتھ ہیرو تھے پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس پاکستانی ڈراما ایکٹر عدیل حسین یہ کچھ کچھ ڈراموں میں آتے ہیں ان کی ریزیمبلنس جان ایبراہم سے ملتی ہے ویسے مجھے یہ بہتر جان ایبراہم سے لگتا ہے جان ایبراہم سے طال براڈ ہے دیل و سینکران کے طال براڈ نہیں ہے لیکن دونوں کی ریزیمبلنس بہت ہے پھر ایکٹرسز میں اگر ہم دیکھا جائے تو میوش حیات ہماری جو ڈراما ایکٹرس تھیں اور مووی ایکٹرس ہیں ان کی ریزیمبلنس ملتی ہے نرگس فخری سے نرگس فخری کچھ ہی انڈین موویز میں آئیں ایڈز میں اس کے بعد وہ غائب ہوئی ان پتہ نہیں چلا کدھر گئی پھر ہم ملاتے ہیں جناب سونیہ حسین جو ہمارے آج کل ڈراموں میں بہت آ رہی ہیں جو ایک ڈراما چل رہا ہے سری دیوی کی مووی جدائی کی نقل پر پاکستانی ڈراما ہے اس میں سونیہ حسین آ رہی ہے اور وہ آپ کو پریانکہ چوپڑا کہتی ہیں اور لکی لئے ان کی ریزیمبلنس ملتی بھی ہے پریانکہ چوپڑا سے پھر ہم آ جاتے ہیں بلال اشرف ہمارے جو پاکستانی ڈراما میں آتے تھے اور اس کے والاوہ پاکستانی مووی میں آئے ماہرہ خان کے ساتھ ان کی ریزیمبلنس میں ملاتی ہوں بولیوڈ ایکٹر صدھارت ملہوترا سے علی زفر کو ملایا گیا ہے ٹوم کروز سے ریسنکلی اور ویسے ان کا فیس کر دیکھا جاتا ٹوم کروز سے ملتا ہے ادنان صدیقی ہمارے کیا ہیں ہالیوڈ ایکٹر جارج کلونی سے ملتے ہیں ان کو جارج کلونی کی طرح بہت ڈیسنٹ اور سب کچھ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو میں دیکھ رہی ہوں ہاں افضل خان جو ہمارے جان ریمبو ہیں جو ڈراما گیسٹ ہاؤس میں آتے ہیں موویز پہ بھی آتے رہے ہیں ان کی سلویسٹر سٹیلون سے بہت ریزیمبلنس ہے پھر ایک دو اور ایکٹرسز ہیں جن کو ہم زیادہ جانتے نہیں جس میں جوویری آباسی ہیں سناکشی سینہ سے ملتی ہیں پھر اینی جعفری ہیں ان کو ملائے جاتا ہے جناب اریج فاتوہ ہے جو پہلے آتی تھی راما بہت زیادہ اب نہیں آتی کریتی سینون سے ملائے جاتا ہے جو دلوالے میں کاجول کے ساتھ جنہوں نے سیکنڈ رول پلے کیا تھا اچھا اس کے علاوہ ایک بہت مزیدار ایک بڑی مزائیہ قسم کی ریزیمبلنس ہے وہ گیس کریں گے مسٹر بین سے کون ملتا ہے ہمارے پاکستانی پولیٹیشن ملتے ہیں چودری نصار کو مسٹر بین سے ملائے جاتا ہے اچھا ان سارے ریزیمبلنس کے بعد ایک اینڈ میگ ریزیمبلنس کا ذکر کرتی چلوں گے جو ذکر کیے بغیر میرا پروگرام انکمپلیٹ ہو جاتا ہے بیس سے میں ریزیمبلنس کا بالکل ذکر نہیں کرنا جاتی کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے لیکن ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہیں ہمارے پاکستانی سیلیبریٹی ساہر لودی جو ٹی وی ہوسٹ ہے ماننگ شو کے انجھے ریزیمبلنس سے سب کو پتا ہے سب گیس کر سکتے ہیں شارو خان سے وہ اپنے آپ کو ملاتے ہیں انہوں نے اپنا ایوان بولنے کا سٹائل چلنے پھرنے کا سٹائل ایکٹنگ سٹائل سب کچھ شارو خان کی کاپی میں بنایا ہوا ہے وہ بولتے بھی اسی طرح ہے انہوں نے مووی نکالی شارو خان کی کاپی میں نکالی لیکن I am sad to sadly کہنا چاہیے کہ مجھے وہ بالکل میں شارو خان سے کو بلاتے ہوئے بہت کتراتی ہوں مجھے نہیں ہو لیکن اس لسٹ میں ان کا نام ڈالنا ضروری تھا میں نے اپنی لسٹ کمپلیٹ کی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے کمینٹ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اور stay tuned to Mehreen's Corner for my next video اللہ حافظ take care